مانتی خوشی ظاہر کرتے بھاوق ہوتے کبھی ہستے کبھی روتے یہ لوگ قابل سے لوٹے ہیں 168 لوگوں کو لے کر وائیو سینہ کا ویمان غازیباد کے ہندن ائر بیس پہنچا ان میں 107 بھارتیہ بھی ہیں دہشت کے سائے سے ابرنے کے کوشش کرتے ہیں لوگ اب خود کو محفوظ مان رہے ہیں سرکار کا شکریہ دا کر رہے ہیں وہیں ان میں شامل بھارتیے اپنے دیش آ کر سکون میں ہیں وطن واپسی خوشی ان کے چہرے پر ساپ نظر آ رہی ہے وہاں بہت مشکل تھا اس لئے یہاں آیا طالبان جب میرا وہ اندیا اور بہنے اور بھائیوں اٹھایا ہم بھی اس کے ساتھ تھا دو مات میں میرا لڑکی بھی دو بوٹا میں بھی اٹھا تقریبا چار پائنٹ گھٹا اس کے پاس املوک تھا اور اس کے ساتھ ہم بہت بات کیا کہ اندیا بھائی اور بہنے ہی ہمارا مدد کی دیا ہے یہ افرانستان کے لئے آبادی کے لئے آیا ہے پھر بھی اس کے ساتھ ہم لوگ کے ساتھ بہت بات رہو کیا آہ و ہم اندیا لوگ کے بول دیا کہ ہمارا ساتھ بات کر لو کیونکہ ہم نہیں جا سکتے پیر کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ تھا گاری میں اور ہم ہمارا فوتو سب لیا تھا میں کیوں کس طرح دوبارہ اپنی گھر چلو میرا گھر خوب جلا دیا آہ تانکیو بہت کیا تھا تانکیو اندیا بھائیوں جو اہم طالبان کے پاس اس کا مدد کیا تھا اس کے بول دیا میرا اندیا لوگ جو ہی میرا مدد افغانستان کا مدد سے آیا ہے کوئی یہاں کوئی آپ کا مشکل نہیں اس اندیا کے ساتھ پھر بھی اندیا لوگ آپ سے بہت مدد کیا تانکیو ایرپورٹ میں بھی ہاں طالبان مغارب بہت منع کر رہے تھے مجھ جا ہو کدھر جا رہے ہو پھر بہت مشکلوں سے تب جا کے ہم چھوڑے ہیں بس مہدی سرکار کا ہم بہت دانواد دل سے کرتے ہیں مہربانی ان میں بھارتی ملک کے افغانی سانسط نرین سنگھ خالصہ انارکلی ہنریار اور ان کے پریوار بھی شامل ہیں ہنریار اور خالصہ ان لوگوں میں شامل تھے یہ نے تالیبان شنیوار کو قابل ایرپورٹ سے واپس اپنے ساتھ لے گیا تھا تالیبان نے کہا تھا کہ یہ افغانی ہیں اس لئے دیش نہیں چھوڑ سکتے حالکہ بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا بھارت پہنچنے پر نرین سنگھ خالصہ بھاوق ہو گئے تالیبان کسی کو نہیں جانتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے اور لوگ بول لیں جو ہم کسی سے کام نہیں ہیں اپنا کام کریں مگر ہم پھر بھی دیش تک چلی ہو یہ پریشانی ہے گورنمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آلات خراب ہے ہر ایک ایم پی سینیٹر وغیرہ وزیر مہین سب کے گھروں میں جاتے ہیں تلاشی کرتے ہیں ان کے گانس لے جاتے ہیں ان کی گاڑیاں لے جاتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں روز دو دو چار چار بار آتے ہیں سب لوگ پریشان ہیں عام لوگ تو بالکل زیادہ پریشان ہیں بھارت سے ٹھینکیوں کہتے ہیں بھارت سرکار ہمارے ساتھ تھا پانچ چھین دن سے مسلسل کانٹیک کیا ہے ایم بیسٹر صاحب جو ادھر تھا اس ٹیم بھی اور ابھی اس ٹیم مستقل ہم بھارت سے ہمارا کانٹیک تھا اور مشکلات زیادہ تھیں ہم تین چار بار ایٹ بورڈ کے ستر اسی بندے مگر ہم نہیں پایا جو ہم آپ انڈیا نہ آ جائے مگر ہم کوشش کرتے ہیں جو باقی بندہ بندہ رہ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں آپ ممبر آف پارلمنٹ رہے ہیں نریند خالصہ آپ تو ایک ایم پی کے طور پر اپنے ملک کو چھوڑنا کتنے درد کی بات لگتی ہے یہ تو بہت جو رونا ہے تھا پس کیا کریں جو افغانستان میں ہمارے پیڈیوں سے رہ رہے تھے اس طرح اللہ جو ایک ہم نے نہیں دیکھا تھو جو آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہمارے سیریہ سب کچھ ختم ہوئے بیس سال جو گورنمنٹ بڑنی تھی آتا سب کچھ ختم ہوئے اب زیرو ہے ستاسی آنے بھارتیے بھی آج صبح ائر انڈیا کے ویمان سے دلی پہنچے تھے ان میں دو نپالی بھی شامل ہیں وطن واپسی کے خوشی میں بھارتیوں نے فلائٹ کے اندر ہی بھارت ماتا کے جائکارے لگائے یہ لوگ دو ویمانوں سے بھارت پہنچے تھے انہیں پہلے تزاقستان کی رازانی دوشامبے اور قطر کی رازانی دوہا پہنچایا گیا وہاں سے بیتی رات انہیں بھارت روانہ کیا گیا تھا افغانستان میں فسے بھارتیوں کے وطن واپسی کی رہا بہاسان ہو گئی ہے قابل ائرپورٹ سے بھارت کو روزانہ دو ویمانوں کے سنچالن کے انمتی مل چکی ہے امریکی اور اتلانٹیک ٹریٹی اوگنائزیشن فورس نے اس کی انمتی شنیوار کو دی بھارتی ودیش منطرالے کے مطابق اب وہ جلد ہی سبھی بھارتیوں کو واپس لائیں گے یہاں ابھی تین سو بھارتیوں کے فسے ہونی کی جانکاری ہے نیشنل ڈیسک ٹوٹی نیوز